بہت ہی پیاری سے گرین کلر کی اور نیٹ کی فیبرک کی اس طرح سے ڈرس لے کے آئے ہیں تو جن ماس میں اسپیشل ڈرس ہے یہ بہت ہی سرلے آسان طریقے سے بنائیے میں نے آپ کو پورا ویڈیو بہت ضرور کرنا چلے پہلے آپ کو پہنا کر دیکھا دیتی ہوں تو سیپریٹ اس کی چولی بنائیے چولی کو اس طرح سے پہنا سکتے ہیں پوری ڈرس ہے دیکھئے اس میں چولی ہے اور اس طرح سے نا اس کا گہر ہے گہر کو اس طرح سے پہنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کو بیک سائٹ بھی کر سکتے ہیں ڈوری کی مدد سے جسٹ کرے گی اس کو باند دیں گے تو دو اور تین نمبر لڈو گو پال جو کہاں پارا ہم سے پہنا سکتے ہیں سنگہ سن پر پہتھائیں گے تب یہ کہیں سے بھی ہلے کی ٹھولے کی نہیں کیونکہ یہ اس میں ہم نے بکرم لگا را کیے اور دیکھئے مارکٹ جیسے یہ ڈرس بنی ہے بہت ہی پیاری سی ہے اس ورہ جنماس میں کے طور پر آپ بھی اپنے لڈو گو پال جو کو اس طرح کی ڈرس فیبرک سے بنا کر پہنا سکتے ہیں چل پیسٹ کر لیا یعنی پیسٹ کر لیا ہے تو اسے چپک جاتی ہے اگر آپ کے پاس سمپل والی بکرم ہونا پیسٹنگ بکرم نہیں ہونا تو آپ اس طرح سے بکرم کے ساتھ اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں ایک بار اس کو فول کریں گے ایک اور بار فول کریں گے اور تھوڑا ساپر سے آدھا انچ کا مار کر رکھتے ہوئے ہم سرکل کٹ کر لیں گے جس سے ہم لادو گو پال جو کو پہنائیں گے نا کمبر پٹھی لگائیں گے اس طرح سے مار کر لیا ہے مار کر کے اس طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد دیکھئے مار کرنے کے بعد اس کو سرکل دیکھے ہو سکے جیتا چھوٹا ہی کٹ کر رئے کیونکہ آپ دھور ہی نڈ رکھیں گے اور اس پر کمربٹی لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا فیبرک کھلتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے تو بہت ہی چھوٹا سا اس پر مار کر کے کٹ کر لیں گے اب ہم اس پر سرکل دینا ہی نیچے سے تو ڈائیمیٹر کٹ کرنے کے لئے تین انچ پر میں راؤنڈ دیتی جاؤں گی دیکھئے اس طرح سے آپ کو بتاتی ہوں میں اوپر سے لے کے پورا اوپر سے لینا جانسے ہم نے کمر کے لئے کٹا ہے وہاں سے لینا ہے اور تین انچ پر گماتے جائیں گے انچی ٹیپ کو اس طرح سے مار کر کے جائیں گے پورا سرکل ہی کٹ ہوگا تو دو نمبر لادو گپال جی کی نیس طرح کا ڈائیمیٹر پورا پرفیکٹ رہتا ہے دیکھئے آپ کو بیناتے ہوئے میں نے شروعات میں دکھایا ہے ڈائیمیٹر بہت سندر سا پیارا سا کٹا تھا جس سے ہماری ڈریس بھی بہت سندر سی بنی تھی اگر آپ کو اس طرح سے کٹ کرنا نہیں آتا ہے تو کوئی لادو گپال جی کے پورانی ڈریس کے اکورڈنگ پیالی اپلیٹ کے اکورڈنگ بھی اس طرح سے ڈائیمیٹر کٹ کر کے اس پر فیبرک لگا کے سٹیج کر دیکھئے دیکھئے چھینج کا ہمارا بیٹ گئے ڈائیمیٹر اتنا ہی چاہیے تھا ایک پر اور فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد دیکھئے اس میں ہی سائٹ سے کٹ کرنے والے ہیں پہلے آپ کو میں یہ دکھا رہی تھی یہ دیکھئے اس میں یہ دوسرا فیبرک بھی لگا لیں گے کیونکہ ہم نے دونوں سائٹ سے فیبرک لگانا ہے ایک تو ہم نے پیسٹ کر دیا تھا اور ایک ہم اس طرح سے سٹیج کر دیں گے اسٹیج کرنے کی وجہ سے آگے کی سائٹ پورا فولڈ ہو جائے گا اور اسٹرہ کو بعد میں کٹ کر دیں گے تو ڈائیمیٹر اس طرح سے کٹ کر کے آپ اس طرح سے لگائیں گے دونوں سائٹ سے فیبرک سے کور کریں گے تو جب ہم لادو کو پلج کو پیناتے ان کو کسی بھی طرح کا کسٹ نہیں ہوگا کیونکہ بکرم جو ہوتی ہے تھوڑی سی چھپنے والی ہوتی ہے تو لادو کو پلج کو کسٹ نہیں ہونا چاہیے تو ہو سکے تو آپ کوٹن کا یا اسٹرہ کا فیبرک سے ان دونوں سائٹوں کو کور کر سکتے ہیں لوگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسی میں میں ہمیں بتا رہی ہو آپ کو ڈائیمیٹر کٹ کرنا اور اس کو پورے کو کور کرنا تو بہت سندر سی پیاری سی ڈریس بنے گی آپ جن ماس ٹیمی میں الگ الگ طریقے کی ڈریس سے بنا سکتے ہیں دیکھیں وارتے وار شروع ہو چکے ہیں لادو کو پلج کو ہیوی ڈریس سے بنا کر پہنا سکتے ہیں دیکھیں مارگینٹ میں سب چیزیں مل جاتی ہیں ایزیلی مل جاتی ہیں صرف آپ کو اس کے پرائیس دینے پڑتے ہیں پر اپنی ہاتھ سے بنائی وی ڈریس ہو کی خوشیہ لگی ہوتی ہے اور جب ہم رادہ کشن کا شنگار کرتے ہیں اور یہ ڈریس سے پیناتے ہیں تو بہت سندر سی پیاری سی آپ کو ایک خوشی بھی ہوتی ہے ان کا لگ بھی بہت سندر لگتا ہے دیکھیں ایسٹرہ فیبرک کو میں نے کٹ کر دیا ہے اب یہاں سے ہمیں ایک بار فولڈ کر کے کٹ کرنا ہے اور ڈائیمیٹر میں جو بھی ویج مارا ہے ہمارے سرکل میں اس کو بھی کٹ کر دینا ایسٹرہ فیبرک کو بس ایسٹرہ فیبرک کو کٹ کرنا ڈائیمیٹر کو کٹ مت کرنا نہیں تو بگر جائے گا دیکھیں ہمارا لک ہو چکا اب اس کو بھی لک کر دیں گے جو بھی اوپن کر آئے اس کو بھی لک کر دیں گے سٹیچ کر دیں گے تو یہ پورا ہو چکا ہے ہمارا اگر آپ نیٹ کا فیبرک نہیں لگانا چاہتے ہیں تو اس کے پاس پرمیپ بھی لگاستے ہیں یا اس کی پاس پرنٹ spinning لائکرائیٹ کرسکتے ہیں تو س вр dot Blaze سکتے ہیں اور یا آپ اس تھر کا لائکرائیٹца چیز سے گھیہائےeton بھی بکنهائی صners اور اس پر دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہے نا اس پر ڈیزائن ہوئے ہیں یعنی ورک ہوئے ہیں تو اسی کو لگانے والی ہوں تو دو پٹی کٹ کریے میں نے ساڑھے چار انجس کی چوڑا یہ لنبائی میں نے زیادہ رکھیے ہو سکے جتی ہی زیادہ رکھنا کیونکہ پلیٹ جتی ہی دلتی ہے نا بتی سندر لگتی تو تھاٹی سیون ساڑھے ساڑھے سا تیس انجس کی لنبائی ہے دو پٹیا لیا اور ان کو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں یعنی آپ ڈیامیٹر کی اوپر کٹ کر کے اور اس کے چھوٹی چھوٹی پلیٹ ڈال کی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر میرے طرح کر سکتے ہیں یہ ایزی رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہم اس پوری پٹیوں کو اس طرح سے پلیٹ ڈال کر تیار کرنی ہوتی ہے دیکھیں پلین ہونا تو اس کو بھی ایسی ہی کرنی ہوگی اور دیکھیں ہم ورکیس میں تھوڑا سا اس کو بھی ایسی ہی کرنی ہوگی بس ایکوال ہی دالنا تاکہ ہم جب ڈائیمیٹر پر اس پر لگائے نا تو پورا ہی کفر ہو جائے جلی سے اور ہم فٹو فٹ ڈریس بنانے والے اور اس کا میں مکوڑ کی بھی ویڈیو دالنے والی ہوں بھکرم کا جو ہیوی مکوڑ بنتا ہے نا اس کی بھی تو پوری ڈریس میں نے بنائی ہے تاکہ لادو پال جی کو دیکھیں ہم پوری ڈریس پہنا سکیں تو آپ اگر اس طرح کی ڈریس بنانا چاہتے ہیں تو چینل ہمارا سسکرائب کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے میں اس طرح کی ڈریس لے کے آنے والی ہوں جنماس میں سپیشل ڈریس ہے جس میں فیبرک بھی الگ ہوگا اور سندھ سندھر ڈیزائن بھی ہوگے تو ایزیلی بن جاتی ہے دیکھیں اگر زیادہ سامان کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف فیبرک سے اور گھر میرا کے سامان سے آپ ایزیلی ڈھاکور جی کے لیے لادو پال جی کے لیے یکل سرکار کے لیے اور رادر آنے کے لیے آپ ڈریس بنا سکتے ہیں اور بیوارتے بار آتے رہیں گے دیکھیں نیو نیو ڈریس بنا کر پہنائیں گے نا تو اس کی خوشیہ الگ ہوتی ہے اور لگوائز لادو پال جی تو بہت ہی پیار سے سندھر سے لگ رہے دیکھیں میں نے شروعات میں آپ کو لکھ دکھائی دیا ہے پیناتے ہوئے بھی دکھا دیا ہے لاس میں ضرور دکھاؤں گے دیکھیں ہماری پوری پلیٹ سال چکے اس والی پٹی میں اب اس کے ساتھ ایک اور پٹی کو جوائنڈ کرنے کیسے کرنا ہے دیکھیں پہلے ہے نا لاس میں جو پٹی بچی تھی نا اس کو نیچے کی سائٹ یا نا اُلٹی سائٹ فولڈ کر دیا ہے اور آگے کی پٹی جو ہم جوائنڈ کرنے والے ہیں نا اس کو بھی تھوڑا سا ہم جوائنڈ کر رکھا ہے اور پوری پلیٹ سے ایک والی آئے گی ایسا لگے گا اگر آپ کے فیبرک نیٹ کا ہے نا لمبا سارا ہے نا تو اسے ایک ہی پلیٹ سکال لینا چل جائے گا پر اس میں تھوڑا سا ہے نا گھیر کی لمبائی دادہ ہوتی ہے دیکھیں تھارٹی سیون انچ یا نا لمبائی ہے یہ ایک پٹی کیری کے چوڑائی ساڑھے چار انچ ہے تو دونوں پٹیوں میں یہ تھارٹی سیون سیون انچ ہی رہی گی آپ جیتا ہو سکے لمبا ہی لینا کیونکہ ڈائی میٹر پورا کور کرنا ہوتا ہے پلیٹس کے اکورڈنگ کلر کور کرنا ہوتا ہے تو پلیس اس کو تھوڑا سا ہے بھی اور لمبا لے کی چلنا تو دیکھیں اس طرح سے ہم پلیٹ زالتے جائیں گے اور ہماری پلیٹ زال جائے گی اور یہ نیٹ کا فیبرک تیار ہو جائے گا بس آپ کو سیکنڈ سٹیپ اس میں ہے کہ ہمیں اس کو ڈائی پیٹر پر کیسے جوڑنا ہے تو اگر آپ کو ہماری بنائی بھی ویڈیو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگتا ہو لادو کپال جگہ لوگ بناتے ہوئے ڈریس اور بہتانے کا طریقہ کچھ بھی پسند آتا ہے پلیس لائک ضرور کر دینا چینل کو سسکرائب کر لینا نئے ہو تو اور آگے لوگوں کو شیئر بھی کر سکتے ہو شاید کسی کو ضرورت ہو سیمپل سی ڈریس دیکھ رہا ہو کوئی تو اس طرح سے آپ ڈریس کے لیے فریل تیار کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے نیٹ کی فریل تیار کر لیا اب لگانا کس ہے تو ایک کونے سے لگانا شروع کرنا ہے دیکھئے اس والے کونے سے ہم یہ پہلے سائٹ سے لوگ کر دیں گے اس کو اور پھر اوپر سرکل سے تھوڑی سی پلیٹ دالتے ہوئے اس کو پورا لوگ کر دیں گے تو دیکھئے نیچے کی ایکوال پلیٹس آنا چاہیے اگر اوپر آپ سیٹ اچھے سے کریں گے تو نیچے سے ایکوال آ جائے گی اگر آپ بگنر ہیں بنانا چاہتے ہیں ڈریس تو ایزی وی میں اس طرح کی ڈریس بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل سی ڈریس ہے دیکھئے میں بنانا پورا بتا رہی ہوں آپ کو پورا ویڈیو ووچ کریں گے تو ایزی لیے ایک ہی بار میں بنا لیں گے میں نے بھی ایک ہی بار میں یہ پوری ڈریس بنا لی تھی کئی سی بھی اوپن نہیں کرنا پڑتا بار بار دیکھنا بھی نہیں پڑتا ہے ایک ہی بار میں پوری ویڈیو دیکھ لو آپ سلو کر کے دیکھ لو فاسٹ کر کے دیکھ لو پر اسکیپ کر کے مت دیکھنا اسکیپ کرنے سے کیا ہوتا ہے چھوٹی چی بڑی اور چیزیں جو ہوتی ہے وہ اسکیپ ہو جاتی ہے پھر آپ ڈریس تو بنانے کھڑے ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا کیا ٹائم اور فیبرک کی ہے نا تھوڑی سی کیا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا من دکھتا ہے تو اس لیے ایک ہی بار میں دیکھ لیں دیکھیں میں واپس آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سائٹ سے لگ کرنا شروع کریں گے اور چھوٹی چھوٹی پلیٹ ڈالنے کے لیے اس کو اس طرح سے گھوماتے جائیں گے تو اوپر والا جو سرکا لینا اسی پر ہمیں گھوماتے جانا ہے تاکہ یہ لاسٹ میں ہم نیچے سے سٹیچ کریں گے نا یہ ساری پلیٹ سے ایک وال آجے گی تو اوپر پلیٹ زالتے جائیں اور کور کرتے جائیں دیکھیں یہ ڈائیمیٹر پر اوپر سے جو کور کر رہے ہیں جب ہم کور بٹی لگائیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے اس میں پلیٹ ڈالیا اور فیبرک ایسٹر جو بھی رہے گا وہ کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے ڈائیمیٹر دھیرے دھیرے کر کے کور ہونے والا ہے اور میں آپ کو پوری ویڈیو فارس فوروڈ کر کے دیکھا رہا ہوں پر اسکیپ نہیں کرا کہ میں نے کٹ نہیں کرا تاکہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہو پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ وقت میں کمنٹ کر کے بھوچ سکتے ہیں اور میں آپ کے کمنٹ کا ریپلائیٹ ضرور کروں گی زیرو سے لے کے دس نمبر لڑو کپال جی کہ آپ کو کسی بھی میجرمنٹ کی ضرورت ہو ڈریاز کا ڈائیمیٹر کا یک اس طرح سے آپ میجرمنٹ لے سکتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کا میں جواب ریپلائیٹ ضرور دے دیں گے لاسٹ تک ہونے پر آ گئے ہیں ہم اس طرح سے اور اب یہاں پہ بھی ہم سوئی کو اٹکا دیں گے اور نیچے سیدھی اتار دیں گے ہمارا ڈائیمیٹر دیکھیں جو بھی ہم نے فریل بنائی دی نا پورا کور ہو چکا ہے اب دیکھیں لاسٹ کے آئے ہیں اس میں نیچے سے بھی ہم اس کو کور کریں گے تو کس طرح سے کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح سے ہی کی پیلیٹس دیکھیں اوپر سے جو دیکھیں اس کو نیچے فیلاتے ہوئے اس ٹیچ کرتے جائیں گے تو نیچے ڈائیمیٹر ہاں ہمارا کبر ہوئے ہوا فیبرک سے اور پر نیٹ کا فیبرک ہے اس سے اس کو اس طرح گھما آتے جائیں گے بلکل ہیزی ہو جائے گا دیکھیں کہ ابھی بھی رننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ میں آپ سے نہیں بنے گے ٹرس میں آپ بنا لیں گے آپ کو کیا کوشش کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ پر کونفیڈنس نہیں ہے ہے موڈیٹر کسی لائے رہتا ہے پھر بھی آپ ایک بار ٹرائے کرنے سے ہو کر دیجئے ڈائے سے بنانا آپ سیوہ کر سکتے ہیں بھائیمیٹر ہی بنا سکتے ہیں اپنے لڈو گوپال جی کو یہ والی سیوہ بھی پردان کر سکتے ہیں بس ٹرائے کرنے کی دیرے ٹرائے کرتے رہیں گے دیرے دیرے ہاتھ ساف ہوتا رہے گا اور آپ بہت ہی مئر سے سندر اور اچھی ڈائے سے آپ بنا سکتے ہیں لادو کو پال جی کے لیے بس ٹرائے کرنے کی دیر ہے میں نے بھی ٹرائے کرتے رہی ہوں اور آج دیکھیں آپ کو سندھا سندھا ڈریسے بنا کر دکھا دیتی ہوں دیکھیں ہم نے اپنے نیچے سے بھی پلیٹ زال کے کور کر لیا آپ ایسٹر میں نے تھوڑا سا فریل کے طور پر رکھا ہے آپ چاہو تو اس کو ہٹا بھی سکتے ہو پورا آپ کو اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہو دیکھیں تو میں نے تھوڑا تھوڑا ہی رکھا ہے کیونکہ میں لیس سموسا لیس لگانے والی ہوں اس میں تو وہ اندر کی سائٹ لگائیں گے دیکھیں سموسا لیس مارکٹ میں بہت ہی سستی مل جاتی ہے بہت ہی ساری مل جاتی ہے اور لادو کو پال جبے بہت ہی اچھی لگتی ہے اس طرح کی ڈریسے بنا کر تو ڈائیمٹر کی نیچے والا تو ہم نے کھٹ کر لیا اوپر میں جو سرکل آ رہا ہے اس میں آپ کو ڈائیمٹر کو کٹ کر دیں گے تو یہ تیار ہو جائے گا ہمارا اپ سائیڈوں کو لوگ کرنا ہے بھرے بھٹی بیچ پہ لگانی ہے اور لیس لگانی ہے بس یہ دو تین سٹیپ اور ہمیں دیکھنے اور اس کے بعد ہماری یہ ہیوی ڈرس تیار ہو جائے گی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہے پر ایک مائنڈ میں ڈیزائن نہیں آتا ہے تو وہ میں ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی سمان رکھا ہے آپ اگر بلاوس کی پیس بھی بڑھے ہیں آپ کے بعد ساری بغیرہ پیار کرتے ہو تو آپ اس طرح کی ڈرس ہے اس سے بنانا ٹرائے کر سکتے ہو کیا ہوتا ہے یہ چیزوں کے لیے خریداری پہلے نہیں کرتے کیا کرتے ہیں پہلے گھر میں رکھی اس چیزوں سے ہی آپ ٹرائے کرنے لگ جائیں تاکہ آپ کو کیا ہوگا کونفیڈنس آ جائے گا پھر آپ میٹریل سامان ایسٹرہ چیز جو سٹیج میں شروع ہوتی ہے نا پھر وہ لالا کے آپ سٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کونفیڈنس آ جاتا ہے نا سینے کا کہ ہاں اب میں لاڈو کو پائچ گئے ایک دم مست اور سندھ ڈریسیں بنا سکتے ہوں اگر ویڈیو واش کر کے بھی بنائیں گے تو ایزیلی بن جائے گی ٹھیک ہے ایک دو بات ٹرائے کرتے رہیں ایزیلی بہت ہی بہترین ڈریس ہے اب بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے ہم نے دونوں سائیڈ سے ہم نے گھوٹا سے لاک کر دیا آپ ٹیشی ریبن سے کر سکتے ہیں فیبرک سے کر سکتے ہیں آپ کی چاہے اس کے اکارڈنگ آپ دونوں سائیڈ کو لاک کر دیں گے لاک کرنے کے بعد برے بھی پٹی لے لیں گے یا پھر سیدھی پٹی بھی لے سکتے ہیں تو میں نے دیکھی اس میں سیدھی پٹی لے ہی تھی تین انچوڑا یہ لمبا اتنی ہی جتے ہمارا ڈائیمیٹر ہے اس کا سرکل ہے اوپر سائیڈ کا اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے بیک سائیڈ سے گھوماتے ہوئے لگائیں گے سیدھی پٹی بھی آرام سے لگ جاتی ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا کیا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ آپ کو نہیں لگے گا لگا لیں گے آپ ایزیلی لگا سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے گھوماتے جائیں گے ڈائیمیٹر کے اوپر اور اس ترکہ اور یہ بھی کور کرتے جائیں گے سواری کوئی دکت ہو آپ کو کہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہو تو پلیس آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہاں تک وچ کر رہا ہے ویڈیو آپ کو کئی پہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر سکتے ہیں میں بار بار اس لئے یاد دلاتی رہتی ہوں کہ سب لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اسکیپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں بس مین پارٹ دیکھ لیتے ہیں کیسا لوک آ رہا ہے کیا ہے پر بنانے والے ویڈیو واش ضرور کرتے ہیں جنہیں انٹرس ہوتا ہے لائڈو گپال جی کی ڈریس میں سیوہ میں تو وہ ضرور دیکھتے ہیں بی熟ر م�وم ہے دیکھیں اس طرح سے گھوماتے جائیں گے اس طرح سے گھوماتے جائیں گے سٹیچ کرتے جائیں گے بیک سیٹ سے لگیں بیک سیٹ تس کو ہے دیکھیں ہم نے پوری پٹی کور کر دی ہے کمری پٹی کے لئے اور دیکھیں اسٹرا بھی ہمیں کٹ کرنا ہے پر تھوڑا سا اسٹرا کر کے کیسے پہلے اس کو اس طرح سے فال کر کے بتات رہاقت ہے اس طرح سے آسانی سے ہوجائے گا اور اس کے بیچ میں ہم لگا دیں دوری ہے تو ہینڈ بیٹ بھی دوری لگا سکتے ہیں مارکٹ والی یا پھر مارکٹ سے لاکے بھی لگا سکتے ہیں اور لگتا لگے کہ دوریاں مل جاتی ہیں بہت ایزی لیتی ہے دوری کو اندر کرتے ہوئے ہم اس طرح سے گھوماتے جائیں گے تو سیدھی سائٹ پلٹتے جائیں گے ہماری پٹی کو اور دوری کو اندر کرتے ہوئے لگاتے جائیں گے یہ ایزی لی ہو جائے گا دیکھئے اگر آپ بکنے رہے ہیں آپ کو اس میں ڈیفکلٹی لگتی ہے تو آپ بھرے بھی بٹی بھی لگا سکتے ہیں بھرے بھی بٹی آسانی سے پلٹ جاتی ہے دیکھئے اس کو چکو اور پیس کو تکو نا دیکھئے فولڈ کر کر اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد جو آپ کو ٹرائنگل شیپ میں ملے گا اس میں صرف تین انچ دو انچ آپ جس تھی سائز کے لیے نچاتے ہیں ویسے بھرے بھی بٹی کہتے ہیں میری چینل پہ بھی ریلائے بھرے بٹی کس طرح سے کٹ کرتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں پر یہ والے پہ میں نے سیمپل سی کیونکہ نیٹ ہمارا سٹریجیبل ہوتا ہے نا تھوڑا سا فیبرک کھستا ہے یہ والا نیٹ کا تو اس لیے میں نے سیدھی بٹی لگا دیا اب ایسٹرہ میں آگئے ہم لاسٹ میں لاسٹ میں کیا گنا ہے ہمیں تھوڑا ایسٹرہ فولڈ کر کے اندر اور اندر ہی ہمیں ڈوری لگانی ہے اور بلکل بھی ڈوری کے اوپس سٹریج نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کی ڈوری کے ایپی بھکس کی گی نہیں پھر محنت بڑھ جائے گی اور پھر آپ کو کھولنا پڑے گا واپس ہے تو اس لیے پہلی بار میں ہی سمجھ جائیں دیکھیں اس طرح سے ایک ہی بار میں ایک چیزوں کو کر کے فری ہو جائیں تاکہ آپ کو بار بار ڈریس کو کھولنا نہیں پڑے اب یہاں تک ہمارا پورا ہو گیا ہے ڈریس کا کمپلیٹ اب آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ہیوی لک دینا چاہتے ہیں تو ہیوی لیس لگا سکتے ہیں پر ویسے ہی ہیوی تھا یہ سب کچھ لیس وغیرہ اور بکرم وغیرہ سب کچھ تو میں نے اس طرح سے یہ موٹیو والی لیس لگا دی ایک راؤن میں جس سے ہمارا پورا یہ ڈائیمیٹر کور ہو گیا اور لاس اسٹیپ ہے اس کا گھیر بنانے کا دیکھیں گھیر ہی مین ہوتا ہے چولی تو آپ سمپل بھی بنا سکتے ہیں سمپل بھی لگا سکتے ہیں لادو کو پالج کی چولی تھی صحیح نہیں ہوتی ہے نئی نہیں ہوتی ہے آپ ہیوی چولی بناو گے تو پھر بھی وہ ڈگ جاتی ہے تو گھیری مین ہوتا ہے گھیر کو اس طرح سے سرکل میں گھوماتے جائیں گے اور یہ لیس لگاتے جائیں گے آپ کو اگر سمو سا لیس لگانی تو سمو سا لیس بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ والی لیس لگانی اس طرح کی لیس مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے اور بہت ہی سستی آتی ہے اور بہت ہی سندھ 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 سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں لاس طرح ہم آنے والے ہیں اور یہ پوری کمپلیٹ ہو جگہ ہے اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ نے گھیر کو ڈائیمیٹر کو کٹ کرتے ہوئے اس کو سٹیچ کرتے ہوئے ڈیکوریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو شاید آپ کو سمجھ مات جائے گی یہ کس طرح سے میں سمپل سی ایزی میں یہ ڈرس بنائیے اور جنماش میں ہی بھی ڈرس ہی بنائی جاتی ہے لڈگو پال جی کو تو دو سے تین ڈرسیں چاہیے ہوتی ہیں الگ الگ طریقے میں صبح میں ہوتا ہے شنگار میں دوپیر میں ہوتا ہے الگ اور رات کو سوتے سمجھے بھی پھر وہ الگ ہی ڈرسیں ہوتی ہیں تو آپ اس طرح سے نئی نئی ڈرسیں بنا کر اپنے لادا کشن کو پہنا سکتے ہیں ڈائیمیٹر سے ہم نے یہ ڈرس کا گھیر تیار کر لیا تین انچ کی پھر سے ہم نے نیٹ کا فیبرک لے لیا ہے اور اس کو دو بار فولڈ کر دیں گے اب اس سے ہم ہے نا مکوٹ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں ایسے ہی پٹی اور آپ چاہو نا صرف اس سے چولی بھی بنا سکتے ہو تو آٹھ انچ چوڑائی کی یہ پٹی ہے اس طرح سے سٹیچ کر دیں گے ڈبل کر کے فولڈ کر کے اور آپ اس کو بھی اب گھوٹے سے لیس لگا دیں گے کیونکہ مارکن میں دیکھیں اسی طرح کی چولیاں ملتی ہیں الگ سی سیپریٹ رہیتی ہیں ہی بیڈر جیسے ہی رہی گی اس کی چولی سیپریٹ ہی رہی گی کیونکہ فٹنگ اچھی آتی ہے اس طرح کی چولی کی تو اس میں سے آٹھ انچ یا نو انچ ہم نے نکال لیے اور اس کو پلٹ کے اس میں گھوٹا لگا دیں گے تو گھوٹا لگانے سے یہ ہوگا بہت ہی سندھا سی پٹی تیار ہو جائے گی تو پتلا گھوٹا ہے مارکٹ میں یہ بھی ایزیلی مل جاتا ہے وہ سستہ آتا ہے یہ بھی اور اس سے بھی ڈیکوریٹ کر گی میں نے ڈرائسے بنا کر اپنی چینل پر ڈال لکھئے اگر آپ شکیئے ہیں دیکھنے کے لڑو کپال جی کی ڈرائسے الگ الگ طریقے کی تو ہمارا چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھئے گھوٹا لگانے کے بعد سندھا ہو گیا یہ فیبرک اب یہاں سے کٹ کر دیں گے اس پین سے بھی ہم دو باگ کر لیں گے یعنی دو پارٹ کر لیں گے دو پارٹ کرنے کے بعد اس کو سٹیچ کر دیں گے بی شیب میں تو جہاں سے لیس لگ رہی ہے وہاں سے نہیں سٹیچ کریں گے جہاں سے لیس نہیں لگ رہی ہے وہاں سے کریں گے جس سے ہماری چولی تیار ہو جائے گی بس اس پر ہمیں لیس لگانے ہوگی باندھنے کے لیے تو میں آپ کو اپن کر کے بتاتے ہوں اس طرح سے تیار ہو چکی ہے ہماری دیکھئے اس طرح سے واپس سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑی چھ واپس سے بیک اپ ہو گئی ہے ویڈیو تو دیکھئے کونے پر سے سٹییں گے اوپا لے جائیں گے اور واپس سے سٹیچ کر سکتے ہیں ڈبل سنگل سے بھی ہو جائے گا دیکھئے اس طرح سے کھولیں گے تو یہ چولی تیار ہو جائے گی اس سے اس طرح جو وہ بیشے والا کٹ کر دیں گے اور اس پر ہم گوٹا لیس ہی لگا دیں گے جس سے ہمارے باندھنے میں ایزی رہتا ہے وہ والی لیس تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے اس طرح سے میں آپ گوٹا لیس تکھی بنانے والی ہوں تو پوری کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ ہماری ڈرس اور اگر آپ کو کیمپی بھی کچھ بھی اچھا لگو تو پلیس لائک ضرور کر گی جانا بہت پینت لگتی ہے اور نئی نئے ڈرسیں لینے آنے والی ہوں میں اور بھی الگ الگ طریقے کی تاکہ آپ بھی آپ کو موٹیویٹ کرنے والی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے رادہ کشنو کو یوگل سرکار کو خود کے ہاتھوں سے بنا کر یہ والی سیوہ دے سکے ایسرہ فیبرک کو پر نیچے سے کٹ کر دیں گے تاکہ فنیشنگ آ جائے ایسرہ فیبرک کے ساتھ ساتھ دھاگو کو بھی کٹ کر دیں گے تاکہ ہمارکٹ سے کم نہیں لگے ہماری ڈرس بہت ہی سندر سی لگے یہ دیکھیں چولی تیار ہوگی ہے ڈرس تیار ہوگی ہے پاس سے دیکھاتے ہو اس طرح کی چولی ہے اس طرح کا گھر ہے اور اس کا مکوٹ بھی میچنگ کا بنانے والی اس کی بھی میں اپلوٹ الگ سے کروں گی ویڈیو توڑی سے لمبی ہو جائے تھی اس لیے میں الگ سے دالوں گی پورا لک یہ ہے لادو کو پال جی کا بہت سندر سے پیار اسے لگ رہے ہیں ہمارے دو نمبر لادو کو پال جی آپ کو کیسے لگ رہے ہیں پیار اسے لگ رہے ہیں